بسم اللہ الرحمن الرحیم قابو پاتا ہے جس طرح امیر المؤمنین اپنے غصے پر قابو پایا تھا دوسری صفت مومن کے اندر صفت علم ہوتی ہے یہ ہمیشہ علم کے پیچھے ہوتا ہے تمام تر فسادات کی جو جڑھائے وہ علم کا نہ ہونا ہے جب انسان جاہل امام نے فرمائے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی جہالت ہے اگر یہ جہالت کو دور کر دے معاشرے کا کوئی بھی انسان اسے گمراہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم جاہل ہوتے ہیں اب اگلا جو بھی کہتا ہے ہم اسے مانتے جاتے ہیں لیکن اگر میرے پاس علم ہوگی میں کبھی بھی لوگ اپنے غلط علم سے میرے عقیدوں کو خراب نہیں کر سکیں گے تیسری صفت ہم نے کیا بتائی کہ انسان کے اندر کیا ہوتا ہے سیلف کنٹرول ہوتا ہے اگر کوئی مومن اپنے وجود پر کنٹرول نہ کر سکے یہ کبھی بھی اس کا ویل پاور کیا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کی مثال دی تھی بچوں کو چوکلیٹ دی گئی کہ دیکھیں کس بچے میں کتنا کنٹرول ہے یہ ساتھ سال سے کیوں کہا کہ بچوں کو نماز پڑھاؤ تاکہ اس کا سیلف کنٹرول بڑھے فرما جس طرح بوڈی کے مسلز ہوتے ہیں ایک دن میں کوئی بھی بوڈی بیلڈر بوڈی بیلڈر نہیں بن سکتا پہلے پانچ کلو کا ویٹ پھر دس کلو کا ویٹ پھر پندرہ کلو کا ویٹ پھر بیس کلو کا ویٹ آہستہ آہستہ ویٹ بڑھاتا جاتا ہے بوڈی سٹرونگ ہوتی جاتی ہے اسی طرح تمہارے برین کے بھی کیا ہیں مسلز ہیں یہ جب بس ساتھ سال سے تم ٹریننگ کرتے ہو تو تمہارے برین کے مسلز کیا ہوتے ہیں مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور جب برین مضبوط ہو جاتا ہے ویل پاور مضبوط ہو جاتا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت المؤمن کا جبل و راسخ یا پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے پھر کوئی ڈراما دیکھتا ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے پھر کوئی فلم دیکھتا ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے اب میں فرماتے ہیں ایسے انسان کی مثال کا رعا مچھر کی طرح ہے یہاں کی ہوا تو یہاں لگی محرم کی ہوا تو محرم جیسا نیو یئر کی ہوا تو ویسا بن گیا یونیورسٹی میں دوستوں کی ہوا لگی ویسا بن گیا فرما ایسا بن گا کبھی مومن نہیں ہو سکتا مومن اصولوں کا پکہ ہوتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ کبھی بھی علی کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے سلوات پڑے محمد والم